اسلام علیکم تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بچوں کے لنچ بوکس کے ایڈیا شیئر کرنے والی ہوں اور اسے ہم چوکلیٹ کو یوز کرتے ہوئے بنائیں گے کسی نوٹیلہ یہ ایکسپینسیو چوکلیٹ سپریڈ کی ضرورت نہیں ہے جس چوکلیٹ کو ہم نے یوز کرنا ہے اور بہت ہی یمی لنچ بوکس ریڈی کر لینے جو کہ ہمارے بچے کبھی واپس نہیں لے کے آئیں گے جب ہم روٹی دیتے ہیں بنا کے تو بچے واپس لے آتے ہیں وہ کہتے ہیں دل نہیں کیا کھانے کو لیکن جب ہم اس کو تھوڑا سا مولڈ کر دیتے ہیں تھوڑا سا اس کا سٹائل چینج کر دیتے ہیں تو وہی چیز بچے بہت شوک سے کھا لیتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں بنانے لگی ہوں پراتھا اوئل سے بنا لیں گھی سے بنا لیں گھی سے جو زیادہ ہستہ بنتا ہے لیکن اس وقت میرے پاس اوئل موجود تھا اور میں اوئل سے ہی پراتھا بنانے لگی ہوں میں آپ کے ساتھ لوگ کو اس آئیڈیاز شیئر کر رہی ہوں اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایکسٹینسیف بنانا چاہتے ہیں تو آپ بٹر یوز کا لیں بٹر سے جو پراتھا بنتا ہے اس کا تو اپنا ہی مزہ آتا ہے جو کہ ہیلڈی بھی ہوتا ہے اور ٹیسٹی بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم بنا لیں گے پراتھا یہ وہ اپشن ہے جس وقت بچوں کے لنچ بوکس کے لیے کوئی چیز میر پاس آویلیبل نہیں ہوتی ہے اور بچے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھوک لگ جاتی ہے اور ہم نے کچھ نہ کچھ لے کے ہی جانا ہے تو پھر یہ لاسٹ اپشن ہوتی ہے جس میں میں پراتھا بنا کے اوپا چوکلٹ سپریٹ کر کے دے دیتی ہوں تو بچے بہت فوشی سے لے جاتے ہیں اور شوک سے کھاتے ہیں انہیں پساند آتے ہیں میں چونکہ ہالی چوکلٹ اوپا سپریٹ کروں گی اس لیے چوکلٹ تھنڈی ہونے کے بعد جم جاتی ہے تو یہاں پہ ہم نے پراتھے کو سوفٹ رکھنا ہے اس کے اندر ہم گھی کا یا بٹر کا یہ جو بھی چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں اس کا یوز زیادہ کرنا ہے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اچھے سے پھیلا کے اس کے اندر میں نے اچھا ہسا آویل ڈال کے تو پھر اس کو میں نے پیڑا بنایا اور اس کے بعد میں نے اس کا پراتھا بنایا اور اس طرح پراتھا بہت سوفٹ بنتا ہے اور بچے پھر وہاں شوک سے کھا لیتے ہیں اگر اس طرح سے ہم نہیں پراتھا بناتے ہیں تو پراتھا ہارڈ ہو جاتا ہے اور بچے وہ بھی واپس لے آتے ہیں کہ یہ سخت ہو گیا تھا ہم سے کھایا نہیں گیا سادہ چوکلٹ کا ہم نے پیس لینا ہے یہ کوکنگ چوکلٹ ہوتی ہے اور اسے ہم کوکنگ کے دوران یوز کر لیتے ہیں ایوان کہ جب ہم کچھ پکا رہتے ہیں اس دوران بھی اندر ڈال کے اس کو ہم لیکن اس کا ایک سپیشل میتھرڈ ہوتا ہے کھک کرنے کا وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جس دن میں نے چوکلٹ کے ساتھ کچھ چیز کھک کرنے ہوئی تو اس دن بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے اس کو کھک کیا جاتا ہے اور یہ بار اگر آپ مگوار لیتے ہیں میں آپ کو لنک نمبر سوری ڈسکریپشن میں دے دوں گی آپ اس نمبر پر کال کر کے اسے اون لائن بھی پائے کر سکتے ہیں اگر آپ انڈی اسلامباد میں رہتے ہیں تو وہ آپ کے گھر ڈلیور کر دیں گے یہاں پہ میں نے میدہ لیا ہے جو کہ ہے چاسو گرام اس میں ون تھرڈ چمچ جو ہے میں نے نمک ایڈ کیا اور ایک چمچ بھاکی میں نے چپ نہیں ایڈ کیا اس کے علاوہ جو یہ کھانے کا جو چمچ ہے جس سے ہم چاول کھاتے ہیں یہ وہ والا چمچ ہے تین چمچ میں نے بھار کے ڈالیں اس میں کوکنگوئل کے اور اس کو ہم مکس کریں گے اور اس کی ہم سوفٹ سی ڈو بنا لیں گے اور دوسری طرف میں نے لیا ہے مارجرین اب مارجرین کی جگہ پہ آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں میدہ اگر آپ نے کپ میں میئر کرنا ہے تو آپ تین کپ لے سکتے ہیں اور اگر گرام میں میئر کرنا ہے تو آپ چار سو گرام لے لیں اور اس کو ہم گند لیں گے آٹھ سے دس منٹ آپ لوگوں نے اس طرح مسل کس کو گند لیں بیسے تو یہ ساری چیزیں بیکریز پہ اویلیبل ہوتی ہیں لیکن بیکریز پہ کپ بنی ہوئی ہیں کیسے بنی ہوئی ہیں وہ آپ کو نہیں پتا کتنی دیر پرانی وہ بھی آپ کو نہیں پتا جب ہودہ اپنے ہاتھ سے بنا کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کھائیں گے تو انہیں کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا ساف ستری اور پریشیز ہوتی ہے ڈو کو میں نے اچھے سے گند لی ہے سوفٹ سی ڈو ریڈی ہو گیا اور اس سے پندرہ سے بیس منٹ کا میں نے سٹے دیا ہے اب ہم اس کو لے لیں گے تھوڑا سا میدہ سپریٹ کریں گے اپنی شیلپ پہ اور اس کے اوپر ہم اس کو رکھ لیں گے اور اس کو ہم پھیلا لیں گے جتنا آپ پھیلانا چاہیں آپ پھیلا سکتے ہیں تھوڑی سی موٹی ہی روٹی جتنی ہوتی ہے اتنا آپ نے اس کو پھیلا لینا ہے ابھی گرمی کا موسم ہے تو جو یہ یونی پاپ ہے یہ سوفٹ ہی ہوتا ہے تو ہمیں اس کو سوفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب سردی کا موسم ہوتا ہے یہ تو یہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے تو پھر اس کو ہاتھ کی مدد سے سوفٹ کر لیا جاتا ہے تو اب ہم اس کو اس کے اوپر پھیلا لیں گے بہت اچھے سے کوئی بھی کنارہ جو ہے وہ خالی نہ رہے اور اس کو چاروں طرف ہم نے پوری روٹی پہ پھیلا لینا ہے اگر آپ بٹر ایڈ کرنا چاہیں تو بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر بچوں کے لیے آپ بنا رہے ہیں آپ کو انشیس ہیں کہ آپ ہیلڈی چیز ہی اپنے بچوں کو دیتے ہیں تو پھر آپ بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو بٹر میرے پاس آل ٹائم اویلیبل ہوتا ہے لیکن اب کافی دے سے ہتم ہوا تھا تو ابھی تک میں نے مگوایا نہیں ہے میں وہ کیجی پیک ہی مگواتی ہوں تو میں نے سوچا تھا کہ جب وہ کریمز مگواؤں گی تب میں بٹر مگوالوں گی تو اس لیے ابھی میرے پاس اویلیبل نہیں تھا تو میں نے اس لیے مارجرین کا ہی یوز کر لیے اسے ایک دفعہ میں نے لپیٹا ہے اور اسے دس پندرہ منٹ کا سٹے دی ہے اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ بیل لیں گے اگر آپ بٹر یوز کر رہے ہیں تو اس موسم میں آپ نے اس کو ایک دفعہ تیہ کرنے کے بعد فریج میں رکھنا ہے اور دوبارہ سے اس کو دس منٹ کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس کو بیلنا ہے اور پھر دوبارہ سے اس کو کرنا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اس کی لیز بان چکی ہیں بس میں نے دو دو فائز کو رول کی ہے اور یہ بہت اچھی سی دو ہماری ریڈی ہوگی اور یہ بہت ہی ایزی میتھرڈ ہے کوئی بھی بنانا چاہے بنا سکتا ہے اس میں کوئی ٹیکنیک کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کا بھی پریشانی نہیں ہے ہر کوئی سے ایزی لی بنا سکتا ہے اب ہم نے ہاف جو ہے وہ میں نے پیک کر کے رکھ دی ہے اس کو فریز کر دوں گی جب ضرورت پڑے گی تب میں دوبارہ سے اس کو نکالوں گی رون ٹمپریچر پہ کر کے تو پھر میں اس کو بیل لوں گی اور اب اگر تو آپ کے ایک سے دو بچے سکول جاتے ہیں تو یہ پورے ویک کے لیے ناف ہوگی لیکن اگر آپ کے بھی ما شاء اللہ میری طرح پانچ بچے سکول گوئیں گے تو پھر یہ آپ کے دو دفعہ میں ہی کام آئے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو رول کیا اور اس کے بعد اس طریقے سے ہم کٹ کر لیں گے تھوڑا سا ہاتھ کی مندل سے پریس کریں گے اس کا جو سرکل ہے وہ ایک سائٹ پہ ہو جائے گا یہ میتھک جو ہے بکرہانی بنانے والا ہے اور یہ سویٹ بکرہانی ہی میں بنا رہی ہوں بس ہلکا سا بیلنے کی مدد سے ہم نے اس کو تھوڑا سور پھیلانا ہے زیادہ نہیں پھیلانا تھوڑا موٹا ہی رکھنا ہے اس کے بعد ہم اس کو رکھیں گے ایک ٹری کے اندر بیکنگ ٹری لے لیں اس کے اندر اس کو رکھیں اس کے اوپر انڈا برش کریں ملک برش کریں جو بھی آپ اگر اگلیس بنانا چاہتے ہیں تو ملک برش کر لیں اگر آپ انڈے سے برش کرنا چاہتے ہیں تو انڈا برش کرنے اوپر میں شوگر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو بیک کر لیں گے میڈیم فلم پر پنتالی سے پچاس منٹ ہم نے اس کو بیک کرنا ہے پتیلے میں ہی میں نے بیک کیا تھا اور بہت اچھی سی ہماری جو بکرہانی وہ تیار ہوگی تھی اور یہ بچوں کو دے دیتی ہوں میں لنچ بوکس میں بھی اور ایسے بھی اگر چائے کے ساتھ انڈوائے کرنا چاہیں تو چائے کے ساتھ بھی بہت مزے کیا لگتی ہے اس کی سب لیس جو ہیں وہ کرسپی ہو جاتی ہیں بہت سوفٹ ہو جاتی ہیں اگر میں اس کے اوپر چوکلر سپریٹ کرنا چاہتی تو نہیں ہوتی کیونکہ اس کی لیس ٹوٹ جاتی تو اس لیے میں نے اوپر شوگر لگا دی تھی اور اس طریقے سے میں نے اس کو بنا لیا اور یہ بہت یمی ہوتی ہے اور اپنا پیس تو میں سائٹ پہ کار لیتی ہوں چائے کے ساتھ انڈوائے کرنے کے لیے آپ یہ بچوں کو لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں اس کے ساتھ کوئی پروٹس کوئی نٹس کوئی چیز بھی آپ ایکسٹرائیٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ باکرہانی دے دیں ویسے بھی بچے کچھ زیادہ تو کھاتے نہیں ہے کوئی چیز نہیں کھاتے واپس دے آتے ہیں اور اس طرح کی ہلکے پھلکے اور تھوڑے سے اوٹ پٹام قسم کے ہی لنچ بوکسز جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں اس طرح تھوڑے سویٹ آئیڈیاز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نیکسٹ میں آپ لوگ کے ساتھ تھوڑے نمکین آئیڈیاز شیئر کروں گی اور پورا مہینے کے جو لنچ بوکس آئیڈیاز ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دینے والی ہوں یہاں پہ میں نے ملک اور ڈاک چوکلیٹ اس کو کٹ لی ہے یہ گرمی کا موسم ہے تھوڑی سوفٹ ہی ہوتی ہے اگر صدی کا موسم ہوگا تو آپ نے اس کو گریٹ کرنا ہے کٹنگ نہیں کرنا کسی بھی آپ پیلر کی مدد سے کٹ لیں یا پھر آپ گریٹر کی مدد سے اس کو گریٹ کر لیں اور باقی جو ہمارا یونی پاپ کا بچہ ہوا جو پیس ہے اس کو ہم نے لے لیا اور اس کو اس طریقے سے ہم سپریٹ کر لیں گے اور اب ہم نے ایک کل جو ہے اس کے پیسز بنا لینے اس طریقے سے سکس پیسز میں ڈریوائیڈ ہو گئے ایک پیس اپنا نکالنا تو میں کبھی نہیں بھولتی پانچ بچوں کے پیس اور ایک میرا پیس اور اس کو ہم اس طریقے سے اس کے اندر ہم چوکلٹ سپریٹ کریں گے اور ایک بروش کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا اس کو اچھے سے سیل کر دینا ہے ورنہ یہ چوکلٹ جو اندر سے نکل گی تو ساری کک وہ جل جائے گی پین کے اندر اس طریقے سے ہم رکھتے جائیں گے اور سب کو اچھے سے ہاتھ کی مدد سے پریس کر کے تو اس کو سیل کر دیں گے ایک دفعہ آپ نے رکھتے ہوئے پین میں رکھتے ہوئے بھی تسلی کر لینا ہے کہ کوئی بھی پارٹ یا کوئی بھی جگہ کھولی نہ رہے جس کے اندر سے چوکلٹ باہر آجائے تو اچھے سے سیل آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر انڈا برش کریں گے اور اس کو ہم بیک کر لیں گے بیکنگ ٹائمنگ سیم ہی 45-50 منٹ آپ نے بیک کرنا ہے میڈیم لو فلیم پہ اور اس کے بعد 50 منٹ تو لگ جاتے ہیں لازمی 50 منٹ میں یہ بیک ہو جاتے ہیں اور بہت ہی یمی سے جو ہمارے یہ ہیں کیا اس کو بولیں گے پیٹیز چوکلٹ پیٹیز جو کہ بہت ہی یمی بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیاز کیسے لگے ہیں اور نیکسٹ آئیڈیاز میں نمکین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو آپ لوگوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے کر لیں میڈیو پسند آئیے تو لائک کرنا آپ نے بلکل نہیں بھولنا تو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجی اللہ حافظ